بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی حضرات نے بتایا کہ یہ جو مجلس ہوتی ہے فجر کیے وہ ازاد اس کو سنتے ہیں ان تک وارڈ ساب کے ذریعے سے پہنچتی ہے بعض بڑے حضرات ہیں علماء اکرام ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو صدقہ جاریہ بنائے ایام بیج کے روزوں کا خاص طور پر مدارس میں گھروں میں اس کا احتمام کروانا چاہیے بعضیزیں مشکل محسوس ہوتی ہیں لگے جب آدمی احمد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں اور برکت بھی بہت ہوتی ہے شروع شروع میں جب یہاں جامعہ جامد الرشید میں ایام بیج کے روزوں پر مشابرت ہوئی کہ طلعبہ کو ترغیب دیں تو کئی ساتذہ نے فرمایا کہ طلعبہ کہاں روزے رکھیں گے اور اتفاق سے وہ دن بھی گرمی کے تھے جب یہ مشابرت ہوئی یہ سوچا کہ ترغیب دینے میں کیارج ہے ماشاءاللہ یہاں سیکڑوں طلعبہ پانچ چھ سو طلعبہ ساوخات سردیوں میں آٹھ سو نو سو طلعبہ بھی روزے سے ہوتے ہیں جب ترغیب کم ہو جاتی ہے تو تعداد بھی کم ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق ترغیب سے اور خود اپنے عمل سے اگر اساتذہ اور مسئولین وہ خود اس کا اعتمام کریں اور محتمی محضرات خود اس کا اعتمام کریں پھر ترغیب دیں پھر اس کا فائدہ ہوگا اور اگر کوئی بیمار ہے عوضر ہے تو الگ بات ہے بیمار لوگ بھی اگر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں حسین میں نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا کوئی صورت ہو سکتی ہے عام طور پر تو ان آزار میں منع کرتے ہیں ڈاکٹر سے تو میرے اس کو دیکھ کے مجھے انہیں انہیں اس کی ترقیب بتا دی کہ یہ آپ ایسا کر لیں کھانے پینے میں یہ احتیاط کریں اور دن میں یہ احتیاط کریں تو الحمدللہ اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں اس کی کوشی کرنی چاہیے جب آدمی حمد کرتا ہے کوشی کرتا ہے تو اللہ تعالی کے طرف سے بہت رحمت ہوتی ہے اور جامدر شید کے سادزہ مسئولین اور طلبہ ان کو خاص طور پر ایاب عویز کے روزوں کا اتمام کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی بات تو ہزاروں مدارش تک پہنچ رہی ہے اب باس اخبارات ہیں پیش بک ہیں واتس اپ ہیں اور اتنا بڑا ایک حلقہ ہے تو آپ کا جو بھی عمل ہوگا وہ ان مدارش تک پہنچے گا تو یہ صدقہ جاری ہے آپ کے لئے اگر آپ کی جاسے کسی ایک شخص نے بھی ایک تعالیم نے بھی روزہ رکھ لیا تو صدقہ جاری ہے بہت تو اس کا اتمام کرنا چاہیے اور جیسے ہمیشہ آپ کا معمول ہوتا ہے قاری فراز صاحب مجھے بتایا کرتے ہیں کہ آج کتنے طلبہ نے روزہ رکھا تو وہ مجھے بتائیں اس کا اتمام کریں آج چونکہ چھٹی تھی تو آج عشاء کے بعد امام صاحب ہمیشہ چونکہ ترغیب دیا کرتے ہیں تو اس کا بھی اتمام کرنا چاہیے سعودی عرب میں تو ایسا ماحول ہوتا ہے ان دنوں میں یا مبیز کے دنوں میں کہ ایسا لگتا ہے جیسے رمضان کے دن آگئے وہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ کھاتے پیتے لوگ اتنے شد گرمی بھی ہوتی ہے وہاں تو ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ بہت سے زیادہ ہے ماشاءاللہ جمعہ رات پیر جمعہ رات اور ایام ویر کے روزوں کا اتمام بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہرمین شیفین میں افتاری کا اتنے زیادہ انتظام ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے رمضان کے دن آگئے اور وہاں ایک بہت کاروباری ہمارے دوستوں میں سے ہیں بڑے کاروباری حضرات میں سے ہیں تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایام بیز کے دنوں میں یعنی قمری مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں میں جب کئی ہیں میمان ہوتے ہیں عرب حضرات کے ہاں تو وہاں اس کے تصور ختم ہو گیا کہ یہ میمان کو چاہ پلانا ہے کیونکہ سب کو بتا ہے کہ سب روزے سے ہوتے ہیں مکہ میں جدہ میں مدینہ میں دوسرے شہروں میں بھی تو ان چیزوں کو رواج دینا ہے جہاں اور غلط چیزیں ہمارے معاشرت میں معاشرے میں آ رہی ہیں تو مولماء اکرام کو ان چیزوں کو پھیلانا چاہیے خود ہم اجامل کریں گھروں میں بھی ائمہ مساجد ہیں وہ مسجدوں میں اس کی تلقین کریں تبلیغ کریں مولماء اکرام مساد ازا اپنے سبق میں اپنی جماعت میں مہتم حضرات اپنے مدرسے میں تو اسی طریقے سے خیر پھیلے انساءاللہ آج جمعہ ہیں جمعہ کے دن جو ہفتے کے بر کے معاملات میں سے جمعہ کے دن بہت عام ہوتا ہے جیسے کہ حدیشری مائے کی جمعہ افضل اللہ یام بھی ہے آزم اللہ یام بھی ہے تمام دنوں سے بڑا ہے حتیٰ کہ عید الفطر عیدالعزہ سے بڑا ہے تو ہم پر کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اتنا بڑا تہوار اللہ میں عطا فرماتے ہیں تو جمعہ کے دن معاملات کے اتمام کرنا چاہیے جس میں دروشیف کی قصد ہونی چاہیے اور سورہ کاف کی تلاوت مسجد میں جلدی جائیں اور دعاؤں کے اتمام کریں خاص اور پہ آخری گھنٹہ جو ہوتا ہے اثر مغرب کے دن میں اس میں دعا قبول ہوتی ہے اور معاملات کے بارے میں چار چیزیں جو پہلے سے ان کو پھر دوبارہ دو راتوں معاملات تھوڑے ہو اور بے استقامت ہو تو معاملات متعین کیا جائیں معاملات کی مقدار مقرر ہو اور معاملات کی وقت مقرر ہو اور بہتر ہے جگہ بھی متعین ہو جائے تو جو آپ چار چیزوں کا اتمام کر لیں گے تو خود پابندی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدیکہ شہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفیر و قواتل اللہ اللہ اللہ